اللہم صلی علی سیدنا ومعولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم کوئی ملتا ہے جمنے سے کوئی جم کے بیٹھا رہے تو مل پڑتا ہے استقامت کا معنی ہے جم جانا جمیں رہو کیا میاں محمد نے کیا کہا کتے کی مثال دیتے ہوئے جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے دیکھو نا جس دل اندر عشق نہ رچیا وہ آگ نہ لگی آگ نہ لگی کتے اس تھی چنگے مالک دے در بیٹھے رہن دے سابر بھکے چنگے لنگے سابر بھکے یعنی صبر کرتے رہتے ہیں بشک بھوکے رہیں بشک ننگے رہیں کھانے کو ملے پہننے کو ملے کچھ نہ ملے صبر سے بیٹھے رہتے ہیں کتوں کی نسال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ کتے بھی اچھے ہیں کہ وہ دیکھو کتنا جم کر بیٹھتا ہے اور کتا جتنا بھوکا ہو کتا جتنا بھوکا ہو مالک کو نہیں بھونکتا ہائے ہائے آپ دیکھ لیں خاص بات ہے سارے جہان کو بھونکے گا چوبیس گھنٹے بھونکے گا بھوک بڑھتی جائے گی بھونکے گا مالک کو دیکھے گا تو دم ہلا کے قدموں میں لوٹے گا مالک کو نہیں بھونکتا کیوں نہیں بھونکتا کہ اس کے اندر خوبی ہے کہ وہ جم کے بیٹھتا ہے استقامت ہے اب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی شائرانہ خوبیاں ہیں اسی خوبی کو قرآن نے بیان کیا ہے اصحاب کاف کا کتا یہی جم کے بیٹھ گیا تھا تو تین سو نو سال تک ان کے ساتھ یہ بھی زندہ رہا ہے کوئی چھیچڑے پھیک جاتا تھا اسے کساب کوئی گوشت کی بوٹیاں دے جاتا تھا اس غار کے کنارے کوئی کھانا دے جاتا تھا کوئی پانی دے جاتا تھا بولیے نا اندر وہ اصحاب کاف لیٹے تھے ان کو تو غزہ آتی تھی اوپر سے ان کو تو خوراک ملتی تھی لاہوتی ان کو خوراک ملتی تھی جبروتی ان کو خوراک ملتی تھی پوشاک ملتی تھی ملکوتی ان کو تو زندگی کی ساری آثار آتے تھے اوپر سے تو کتے کو کون سے اصحاب اوپر سے جبروتی ملکوتی آتے تھے یہ تو کتہ تھا مگر سب کچھ ملتا تھا انہیں یہ چونکہ ان کے در پہ جم کے بیٹھا تھا استقامت کے ساتھ بیٹھا تھا اس استقامت نے اس کتے کا ربط ان کے ساتھ اتنا جوڑ دیا تھا کہ جو انہیں آتا تھا اس میں سے اسے بھی ملتا تھا جو انہیں آتا تھا اس میں سے انہیں بھی ملتا تھا تو یہ جو کتے کی خوبی ہے نا جم کے بیٹھنا تو اس کے جم کے بیٹھنے اس کی استقامت نے اسے اس قابل بنا دیا کہ اللہ کے کلام میں قرآن میں اس کا ذکر آ جائے کتنی آیتوں میں اس کتے کا ذکر ہے ورنہ وہ کوئی کلام خدا بننے کے قابل تھا یہ استقامت تھی جس نے کتے کا ذکر قرآن میں شامل کرا دیا استقامت تھی جم کے بیٹھ گیا نہیں دیکھا کہ می کھانا کہاں سے ملے گا دوب کیسے برداشت کروں گا سردی گرمی میں کوئی اوٹ کی کانا نہیں ہوگا کیسے بیٹھا رہوں گا کچھ نہیں سوچا یؤمنون بالغیب بن دیکھے بن سوچے مان لیتے اور یقیمون مان لیتے ہیں پھر جم جاتے یقیمون الصلاة نماز جو اس کی ذکر کی جا ہے آقیم الصلاة علی ذکری اس کی جائے یاد ہے اس کی جائے جیسے مسلح جائے نماز ہے نماز جائے یاد ہے مسلح جائے نماز ہے اور نماز جائے یاد ہے بلکہ میں کہوں گا جائے یار ہے نماز جائے یار ہے تو جم کے بیٹھ گیا تھا استقامت تھی تو قرآن کا مذکور ہو گیا قرآن میں اس کو شامل کر دیا بیان میں اب وہ کتہ آپ اس کتے کی تلاوت کرتے ہیں جب سورہ کعف پڑھتے ہیں تو صحابہ کعف کے کتے والی بات کی تلاوت کرتے ہیں اب آپ کی تلاوت میں بھی شامل ہیں ارے کتے کو اتنا درجہ مل جاتا ہے اور اگر بندہ استقامت پا جائے تو حال کیا ہوگا بندہ استقامت پا لے تو اس کا حال کیا ہوگا آپ سمجھیں اس کا حال کیا ہوگا تمہارز یہ کر رہا تھا کہ یہ جو استقامت ہے جم کے بیٹھ جانا تو مولانا روم نے کہا کہ جس دل میں استقامت آ جائے وہ پھر ہزار بار کعبے کے تواف سے بھی افضل ہے اس کے بعد وجہ بیان کرتے ہیں کعبہ بن گاہ خلیلِ آزرست خرماتے ہیں اس لیے کہ کعبہ تو عمارت بنائی ہے کعبے کی عمارت بنائی ہے تعمیرگاہ ہے خلیلِ آزر کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر ہے ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر ہے وہ عمارت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی دل گزرگاہ ہے جلیلِ اکبر تو کعبہ تو ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے اور دل اس جلیلِ اکبر ربِ کائنات کی گزرگاہ ہے یہاں وہ آتا جاتا رہتا ہے یہاں وہ آتا جاتا رہتا ہے فرمایا ہے اگر اس لیے ایک دل کو تھام کو جمع لو مضبوط کر لو اور جمع لو تو وہ ہزار کعبوں کے تواف سے افضل ہے ٹھیک ہے اور ایک معنی اس کا اور بھی ہے ایک شرع ہو گئے اب اس سے مراد تھا اپنا دل جو آنڈھیوں میں اڑتا پھرتا ہے اس کو جمع لو تو پھر ایسا ہو جائے گا اور ایک معنی اور ہے وہ یہ کہ دل بدستاور کسی ایسے جمع ہوئے دل سے جڑ جاؤ بس کوئی دل تھام لو کسی دل کا دامن تھام لو وہ جو جم چکا ہو وہ اساب قحف کی مانت جو جم چکا ہو کتے کی طرح اس جمع ہوئے کے ساتھ جم جاؤ جمع ہوئے کے ساتھ جم جاؤ اس جمع ہوئے کے ساتھ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ بَالْعِشِي جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح و شام یاد کرتے اور پکارتے ہیں اور یُرِيدُونَ وَجْحَهُمْ اور اس کے مکڑے کے طالب رہتے ہیں یُرِيدُونَ وَجْحَهُمْ اس کے مکڑے کے طالب رہتے ہیں طالبانِ دیدار بنے رہتے ہیں اور صبح و شام یاد کرتے ہیں وَصْبِرْ نَفْسَكَ دِلْ بَدَسْتَا وَرْ اس کا ترجمہ ہے اپنی جان کو اس کے ساتھ جمع لو اپنی جان کو کسی ایسے کے ساتھ جمع لو جو اس کی یاد میں جم گیا ہے آیت کا ترجمہ ہے وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَرْعِشِ اپنے آپ کو کسی ایسے کے ساتھ جمع لو جو اس کے ساتھ جم گیا ہے اللہ نے فرمایا آنا جلیس من ذکرنی جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو میرا ذاکر ہو میں اس کا جلیس ہوتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں یعنی ذاکر مذکور کے ساتھ بیٹھتا ہے ذاکر اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو ذاکر اس کے ساتھ بیٹھا ہے تم اس کے ساتھ ہو جاؤ گو اس کے ساتھ ہے تم اس کے ساتھ ہو جاؤ اگر کسی ایسے ہی کا دل کے ساتھ تم جڑ گئے تو پھر وہ ہزار بار کعبے کے تواف کرنے سے افضل ہے بہتر ہے یہ دوسری شرعہ ہے پھر اس کی اور شرعہ ہے پھر ایک اور ہے پھر سات شرعہ ہیں بس آگے نہیں بیان کرتا مطلب ہے حازمے کے مطابق دوائی دیتے ہیں حازمے کے مطابق دوائی دیتے ہیں کچھ شروع اور بھی ہیں کہ آپ پھٹ جائیں اور آپ کے دماغ پھٹ جائیں اور آپ گڑ بڑی ہو جائیں عقیدے میں اور سمجھ ہی نہ رہے تھوڑی دیر سمجھ آئے گی مجلس میں اٹھیں گے تو دروازہ نکلنے سے پہلے بھول کے خلط ملت کر بیٹھیں گے کچھ اور بنا بیٹھیں گے سات شرعیں ہیں دو ابھی آج کافی یہ کیا تھا استقامت ہے تو دل کو جمالو ایسا کہ پھر وہ دائیں بائیں نہیں تکتا دائیں بائیں نہیں جھکتا دل جم جائے تو دائیں بائیں نہیں جھکتا اور جو جھکے وہ جھک مارتا ہے جو جھکے وہ جھک مارتا ہے موسیقی 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 وعلا آلك وآصحابك وآہل بیتک یا سیدی یا حبیب موسیقی 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 موسیقی